اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیلنسٹ میٹرکس کے بارے میں ای ہوپ سو کہ آپ نے پریویس ویڈیو ہماری دیکھی ہو جس کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہو کہ ہم نے ویک میٹرکس کے بارے میں کیا بتایا تھا سو بیسیکلی یہ سیکنڈ ٹائپ آف آپ کے پاس میٹرکس ہے جس کے اندر آپ کے پاس جو ہے بیلنسٹ اپروچ ہم لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ویک میٹرکس کے اندر آپ کے پاس کافی ساری ایشیوز آ جاتے ہیں آپ نے ریپورٹ کرنے ہوتے ہیں تو بوسیس کو اسی طریقے سے بیلنسٹ میٹرکس میں نو ڈاؤٹ آپ تو میٹرکس دو بوسیس کو آپ ریپورٹ کر رہے ہوں گے لیکن تھوڑا سا آپ کا کونسپ ڈیفرنٹ ہو جائے گا کیونکہ ویک میٹرکس کے اندر آپ کے پاس جو ہے پروجیکٹ مینجر نہیں تھا صرف آپ کے پاس سٹاف تھا اور وہ فنکشنل مینجر کو ریپورٹ کر رہا تھا اور اسی طریقے سے آپ کی جو پروجیکٹ کی کوڈینیشن تھی وہ آپ کے پاس جو ہے لوہر لیول کے اوپر ہو رہی تھی سٹاف سے سٹاف کے بیچ میں لیکن اگر آپ بیلنسٹ میٹرکس کی بات کرتے ہیں تو بیلنسٹ میٹرکس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک چیف ایز ایکٹیو ہے ایک فنکشنل مینجر ہے پھر آپ کے پاس جو ہے نیچے یہاں پر پروجیکٹ مینجر ہے سو بیسیکلی یہ جو پروجیکٹ مینجر یہاں پہ ہوگا یہ اپنے سارے سٹاف کو مینجھ کر رہا ہوگا جو جو پروجیکٹch کے اوپر کام کر رہے ہیں اور جو دوسرے سٹاف ہیں ان کو بھی مینجھ کر رہے گا اس سے تھوڑی سی آپ کی ایک ہیلپ ہو جاتی ہے کہ آپ آسانی سے ریپورٹنگ کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ میینجر کو وہ آورال ساری پکچر کو دیکھتا ہے اور وہ اوپر جو ریپورٹ کر دیتا ہے فنکشنل مینجر کو تو اس طریقے سے آپ کی project کی تھوڑی سی approach balanced ہو جاتی ہے strong نہیں ہوتی لیکن balanced ہو جاتی ہے so function managers کا یہاں کام ہوگا monitoring کا اور وہ monitor کر رہے ہوں گے on the basis of project manager جو across the department projects ہو رہے ہیں یا in the department projects ہو رہے ہیں ان کو کس طریقے سے وہ لے کے چلتا ہے so balanced approach کافی time جو ہے use ہوتی ہے آپ کی project organization میں جہاں پہ آپ کے پاس project manager ایک ہی ہوتا ہے اور different departments ہوتے ہیں اور وہ اپنے senior manager کو report کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر chief executive کو report کر رہے ہوتے ہیں یہاں کے اوپر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے پاس جو ہے جو staff جو ہے grey boxes ہیں وہ staff ہے اور ٹھیک ہے اور جو grey boxes ہیں وہ project activities میں involved ہوتے ہیں so basically یہ جو staff wide boxes میں ہے یہ normally in this picture کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ project کی activities میں involved نہیں ہے balance matrix آپ کو help کرتی ہے کہ آپ اپنی organization کو ایک overall ایک picture دے سکیں ایک overall جو ہے اپنی organization کو آپ help out کر سکیں اور ایک normal approach لے کے چلیں so یہ ویڈیو تھی یہیں تک i hope so کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو میری youtube channel کو like کیجئے subscribe کیجئے share کیجئے دوسروں کے ساتھ تاک یہ free knowledge دوسروں تک بھی پہنچ سکیں موسیقی 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 موسیقی